عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نا مرضِ وسال تک دیکھا ہے غزور کے وسال تک کہ غزور قرآن پاک کی آخری دو صورتیں پڑھ کے صورت فلق اور ناز اپنے آتھوں پہ پھوکتے تھے پر جسم پہ ملتے تھے قرآن پاک میں شفاہ ہے اب تو لوگوں نے دم درود کو نا اس کو بڑا ہلکا سا کام سمجھ لیا ویسے بھی یہ عاملوں کے ہتھے چڑ گیا ملنگوں کے ہتھے چڑ گیا کاروبار بن گیا تجارت بن گیا ورنہ قرآن پاک کی آیات پڑھی جائیں غزور نے فرمایا صورہ فاتحہ میں شفاہ ہے اس میں کرم ہے یہ چیزیں جو بڑی ہمارے لیے سود منتی فائدہ منتی ہم چھوڑ گئے ایک بڑی خمصورت ہے دنی سے سنیئے گا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں حدیث کے رابع ہیں بخاری میں موجود ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر پہ تھے واپس آ رہے تھے ایک جگہ رات کو خیام کیا سونا تھا بستی تھی بستی کے لوگوں نے نہ کھانا پوچھا نہ پانی پوچھا کوئی زیافت نہیں آدھی رات کا وقت آیا ایک بندہ دوڑا دوڑا آیا کہنے لگا ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے تم نے سکو بندہ دم درود کر لیتا ہے تو ایک سیاوی کہنے لگے کر تو لیتے ہیں پر تم نے چونکہ ہمیں کھانا پانی تک نہیں پوچھا تم اگر دم کراو گے تو مفت نہیں کریں گے بخاری پڑھ رہا ہوں پیسے لگیں گے کتنے پیسے بکریوں کا ایک ریوڑ پورا شارہین نے لکھا چالیس بکریوں سمجھیں پاس منظر کیا پانی تک نہیں تم نے پوچھا کچھ لوگوں کا علاج ہوتا ہے انہوں نے کہا پیسے لیں گے دم کر دیں گے سیہابی نے قادرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں وہ چونکہ تنگ تھے پچھو کٹ گیا اور سردار کو کہا چل تو صحیح نہ وہ سیہابی گئے سورہ فاتح پڑھ کے دم کیا اور عدیث مخاری سے میں آپ کو دکھاؤں گا لوگ کہتا ہے دم کدر سے آگیا بخاری پڑھ رہا ہوں صحیح مخاری شفاہ تو اللہ نے دینی ہے رب قریب نے شفاہ دے دی بکریوں لے لی آگئے جہاں آرام کر رہے تھے صحابہ میں اختلاف ہو گیا کچھ کہنے لگے بکر کا لینی چاہیئے تھی کچھ لگے نہیں لینی چاہیئے تھی حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر ہم نے فیصلہ کیا چھپ کر کے سو جاؤ صبح حضور کی بارگاہ میں جائیں گے اگر قریب نے کار لینی چاہیئے تھی پھر تو موج بن گئی اور اگر کار نہیں لینی چاہیئے تھی تو بکریاں ہانک کے واپس کر جائیں گے مسئلہ کیا ہے کہتے ہیں صبح گئے حضور کی بارگاہ میں جا کے مسئلہ عرض کیا یا رسول اللہ انہوں نے بھی پانی کوئی نہیں پوچھا تھا ہم نے بھی کہا دم کریں گے تو پیسے لیں گے تو ہم نے یہ بکریاں لینی ہیں شارہ ہند لکھتے ہیں چالیس تھی شاید یا رسول اللہ اب کیا کرے حضور مسکرانے لگے حضور مسکرانے لگے جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے ان ستاروں کی نزحد پہ لاکھوں سلام اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہس بڑھیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام اور ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد دروت ان کے خطبے کی حیبت پہ لاکھوں سلام حضور مسکرانے لگے اور مسکرانے لگے اور مسکرانے لگے پوچھا اچھا پڑا کیا تھا یا رسول اللہ سورہ فاتحہ فرمایا سکھائی کس نے تھی کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا پیر آدھی بکریاں میری ہیں آدھی تمہاری ہیں